بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ اور بھی گزارشات کروں گا آپ کے ساتھ پیار محبت کی بات بھی کریں گے اور آپ سارے دوستوں کو انیویٹیشن دوں گا آپ نے فارم پر آنے کے لیے باقی ساری باتیں ہوں گے تو شاہد بھائی آپ پیرے لیسٹ شیئر کر دیں میرا کیا لیسٹ شیئر کریں آپ اور یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دوہزار تیز کی جو بکنگ ہے اس کو ٹوکن بھی آ رہے ہیں الحمدللہ اور بچڑے بھی آ رہے ہیں اچھا جی دوہزار تیز کی جو بکنگ ہے ہمارے پاس ایڈوانس میں میں دوستوں کا نام لوگوں جنہوں نے نام لکھایا ہوا ہے ارفان صاحب ہیں گجران والا سے ان کے پہلے بھی ہمارے پاس ایک بچڑے ان کا ہے شاکت بھائی کے ویٹ ان کے پہلے دو ہیں ایک انہوں نے مجھے آگے لکھویا ابھی فرسٹ میں شاکت صاحب ہیں جی گجران والا سے چار بچڑے ان کے ان کے پہلے بھی ہمارے پاس دو ہیں تو اسیف صاحب کراچی سے ایک ان کا ہے ندیم ربانی صاحب کا ایک ہے ان کا بلکہ آ گیا وہ چوبیس کا ہے وہ تیز کے لیے بھی دو یا تین لیں گے ابھی مزید یہ برحل چوبیس کا ان کا آیا ہے ہمارے پاس علی بھائی سیالکورٹ سے ان کا چوبیس کا ہمارے پاس آ گیا ہے اور تیز کے حوالے سے وہ انہوں نے بھی بتایا نہیں ہے امید ہے انشاءاللہ وہ بھی لکھوائیں گے اپنا نام اسل صدیقی صاحب کراچی سے ان کا بائیس کا بھی ہمارے پاس ہے اور تیز کا بھی آ گیا اور چوبیس کا لیے بھی ان کا مجھے آج پھر مجھے میسے آیا ہوا تھا تو ابھی سنا نہیں ہے میں نے سن لوں گا میں انشاءاللہ اور اسل صدیقی صاحب کے تین ہو گیا بائیس تیز اور چوبیس تکے فرحان صاحب ہیں یہ نئے دوست ہیں ان کا ہے ایک تیز کا فیصل صاحب کراچی سے ان کے تیز کے تین آ گئے ہیں چوبیس کے لیے انہوں نے سرچنگ شروع کر دیئے اور ان کا شاید آج ایک بچڑا تیز کا یا چوبیس کا شاید ہو جائے گا اور آبد بھائی کراچی سے تین بچڑے ان کے ہیں تیز کے تیمور صاحب کا ایک بچڑا ہے آپی ازمہ صاحبہ کراچی سے ان کا آن قریب ویگ ڈیڑ ویگ کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا کراچی سے ہیں وہ بھی زبیر شیخ صاحب کے پانچ جانور ہیں وہ بھی کراچی سے ہیں نمان صاحب کراچی سے ان کا ایک بچڑا تو ہمارے پاس آ گیا ہے نمان بھائی کا ایک آیا ہے نا تیز کا نمان بھائی کا چوبیس کا بھی ہے نمان صاحب کا دو ہیں نمان صاحب کے تین بچڑے ہیں ہمارے پاس تیز کے دو ہیں نمان صاحب کے کراچی سے بائیس کے ہیں تین ٹھیک ہے اور تئیس کے لئے ان کے آئے ہیں ہمارے پاس دو اور چوبیس کے لئے بھی دو اور اس کے بعد جناب آزم صاحب کے بشرا بھی ہمارے پاس ایک دو آئے ہیں دو آئے ہیں تئیس کے اور ان کا تو خیر ماشاءاللہ زیادہ کام ہوتا ہے بھی ایک خرلیاں دو خرلیاں مقاعدت ہم کریں گے اور اس کے بعد حرسن صاحب ان کے بھی ایک دو آئے ہیں اور ان کا یہ بڑی ڈیل ہوتی ہے ان کے بھی خرلیاں کے ساتھ سے وہ کہہ رہے تھے ہم ایک دو کریں گے تو وہ بھی جب بیٹھیں گے کریں گے البتہ ان کا نام ہے لسٹ میں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی زیشان صاحب کراچی سے زیشان صاحب کا ماشاءاللہ دو ہے ہمارے پاس بائیس کے ایک فیمیل ہے تیس کی دو چوبیس کے ان کے ڈیل ہو گئی ہے وہ بھی آئے جائے گے چوبیس کے گزن فر صاحب یہ نئے دوست ہیں یا پھر میرے رابطے میں میرے ساتھ رابطے میں اتنا نہیں ہیں گزن فر صاحب کا نام لکھا ہوا ہے تیس کے لئے ایک اور اسد دولہ صاحب ہے کراچی سے یہ بھی نئے دوست ہیں ان کا بھی ایک ہے یامین صاحب کراچی سے لڈو بچ رہا ہے کتر نمبر ٹیگ میں اور ان کا ایک ہے ڈاکٹر مجتبا صاحب کے ہمارے پاس دو ہیں بائیس کے اور تیس کے لئے وہ نکرا یا کوئی اچھا سورج مکی اس طرح کا سرچ کر رہے ہیں وہ ان کے شاید ایک یا دو ہوں گے فرق بھائی کراچی سے ان کے بھی ایک دو ہوں گے فرق بھائی کا ایک اور کلیم صاحب کراچی سے ایسے میں ہوتے ہیں تو ان کا پتنی ایک لکھا ہوا ہے ایک اور آئے گا یا دو آئیں گے تو محسن بھائی کوئٹا سے ان کا بھی ایک لکھا ہوا ہے نوید بیگ صاحب کا مجھے آیا ہے میں سے ایک ان کے پہلے بھی ہیں دو ہمارے پاس مبین صاحب راول پوینڈی سے ان کا ہمارے پاس بائیس کا بھی ہے اور تیس کے لئے فیمیل ہے ماشاءاللہ بڑی شاندار ہے ہم اس کو بکرائید کے بعد ہی منظر پر لے کر آئیں گے اچھی طرح سے اسے دکھائیں کہ کچھ بڑی بھی ہو جائے گی چوبیس کے لئے ہاتھ پیار مار رہے ہیں چوبیس کے لئے کوئی اچھا جاندار ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کے علاوہ مجھے اور کافی تعداد میں میسج آئے پڑے ہیں جو کہ میں نہیں دیکھ سکا تو یہ میں نے نوٹ کیا ہوئے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو سارے دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں پیمنٹ بھی سند کریں میں شک ہاف کریں بچھلے ہمارے پاس ہمیں پیار ملتا ہے تو اس سے ہمیں بھی سپورٹ ملتا ہے ہمیں ڈالتے ہیں جس کو جو پسند ہوگا ہم اسے ٹیک لگا کے تیس کے چوبیس کے ویسے ہم الگ کرتے جائیں گے آپ کا بھی نکلتے جائیں گے اور بچھلے بھی آتے جائیں گے دوسری سولد یہ بھی ہو جاتی ہے کہ بھوسے کا سیزن ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک ہزار مند کے قریب میرا کلہ آگیا ہے ایک ہزار مند سے اوپر تو وہ بھی الحمدلللہ پندرہ سو مند ہم نے لے لیا ہے اور تقریبا ہمارا آرادہ ہے کہ پانچ ہزار مند تک اس کو ہم اکٹھا کریں اور کیونکہ ہمارا تو یہ کام ہے اور پورا سال ہمیں اسی پر ڈبینڈ کرنا ہوتا ہے آپ کا جو دس بیس ہزار پچاس ہزار کا ٹوکن ہوتا ہے یہ آپ کے پیسے آپ کے خاتے میں جم آئے یہ جب آپ کا وچھڑ آئے گا پلائی میں سے کٹتے جائیں گے لیکن ہمیں یہ بینیفٹ مل جائے گا کہ ہم اب سستہ بوسہ خرید لیں گے آگے جا کے یہ بوسہ پھر چھے ساتھ سور میں مند پہ چلا جائے گا اور پھر وہ مشکل ہو جائے گی گنڈم کا بھی ساتھ میں سیزن ہے گنڈم بھی ہم لے رہے ہیں ہزاری بات ہے گنڈم مین آئیٹم ہے ہمارے وندے کا گنڈم اور مکئی آگے مہینے تک تقریب مکئی کا بھی سیزن شروع ہو رہا ہے ہمارا پلان ہے کہ ہم اس بار کھلے لیول کے اوپر مکئی اور گنڈم اپنی جو رکھیں تاکہ کل کو مہنگی کر دینے کے بجائے ہمیں یہ ہماری بیشت میں کام ہے ہم پلائی میں میں آپ کے بات کاٹ رہا ہوں ہم پلائی میں بہت معمولی سا اضافہ کریں گے تکلیف نہیں دیں گے کوشش کریں گے کہ آپ کو ہمارے جو چارجز ہیں وہ پریشان نہ کریں بلکل بھی نہ کریں بہت معمولی کریں گے آپ کے ساتھ بہت طریقے سام چلیں گے ارزلٹ بھی دیں گے انچاللہ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس آرگینک پلائی ہے ہمیں دو طرح کے لوگ فون کرتے ہیں میٹ والے اور آرگینک والے تو میں سب کو یہ بتاتا ہوں ڈے فرس سے ہمارے پاس آرگینک ہے ہم جنور کو پھلانے کے لیے چربی کے لیے کوئی انجیکشن کوئی شربت کوئی چیز ہم استعمال نہیں کرتے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے فارم کے اوپر میرے نہیں آپ کے فارم کے اوپر آپ کے فارم کے اوپر میڈیسن کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے اگر ہے ڈورمنگ کا ایورمیکٹن کا ان چیزوں کا مطلب کافی ہیوی بیل بنتے ہیں ان کے ڈورمنگ ایک دفعہ ہوتی ہے تو تقریباً چالیس پچاس ہزار کی قلیب ہمارا بیل نکلتا ہے اچھی ڈورمنگ لے گئے ایورمیکٹن سے بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اچھا آتا ہے تو بل تقڑا بن جاتا ہے تو باقی اگر ہم کہہ لیں کہ وبا شوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت محفوظ رکھا ہے آپ کا فارم محفوظ ہے آپ کے جانور محفوظ ہیں ایک جانور زخمی ہوا ہے آزم صاحب کا میں اپنی دو تین ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں آزم صاحب کے علم میں ہے اس کے چوٹ لگی ہے اس بچھرے کو چوٹ لگیا وہ بچھڑا تھوڑا شرارتی بھی تھا اور ایسا ہو بھی آتا ہے اس نے خورلی میں گیا ہے ایک پیر خورلی میں چلا گیا دوسرا درنکر میں چلا گیا اور وہ ان بیلنس ہوا ہے وہ ان بیلنس ہوا ہے اور ان بیلنس ہونے کی وجہ سے اس کے چوٹ لگی ہے لیکن انشاءاللہ اس کا ٹریٹمنٹ ہم خود سے دیکھ رہے ہیں میں ڈیلی بیس پہ ویزٹ کروا رہا ہوں اس طرح سے کوئی جانور ہو گیا یہاں سینگ کٹوائے تھے کچھ جانوروں کے لیکن اب وہ تقریبا ٹھیک ہے جانور ان میں سے آزم بھائی کا ایک عادہ کچھ جانور ہے لیکن وہ بھی ریکاور ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس میں سے وہ لیک کر رہے ہیں کوئی لیکیج نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے سیٹسفائیڈ ہیں سینگ بھی کور رہے ہیں جن کے ناخن کئیوں کے کٹے ہیں وہ بھی بلکل ہوگئے ہیں کئیوں کے ہم ناخن مغیرہ بنا بھی رہے ہیں تو باقی ماشاءاللہ سارے تاندرست ہیں کوئی بھی نہیں یعنی کہ اس طرح کا جانور نہیں ہے جس کو ایک پراپر ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے اور بڑی لمبی چوڑی ہے مسئلہ مثال اس طرح کا نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا شکر ادا کرتا ہوں میں اپنی ہر دعا میں جب بھی میں فارم پہ آتا ہوں میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کوئی جانور ہمارا ضائع نہیں ہوا کسی بھی جانور کا گائے ہمارے پاس بچے بھی دے رہی ہیں پیدا بھی ہو رہی ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس بچڑے ہیں ہم ان کو دو ٹائم کھولتے ہیں بانتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آپ کی دعائیں ہیں اور ہماری بھی دعائیں ہیں اور ماشاءاللہ سارے جانور صحیح سلامت پورا سال گزر گیا کوئی موٹیلٹی نہیں ہے جیسے ہم مانتے ہیں میرے پاس آئی میری یہ دعائی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو بحفاظت دوبارہ ان کے مالک جو ہیں ان کے دربازوں تک پہنچا رہے باقی جنوروں کو موٹا تازہ کرنے کے لئے آپ کو اشارت بھائی بتا دیں گے کہ ہمارے پاس اورگینک ہے اور کئی دوسرے نمبر پہ ایک اور اشارت بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم ویٹ کرتے ہیں اس میں اب ایک دوست نے بچھرا چھوٹا خریدہ ہوا ہے اور ایک بند نے بڑا خریدہ ہوا ہے مطلب بڑا ہے اس کا وزن اور اس کے وزن میں فرق تو آئے گا پلائی بے شک ایک ہے گروت میں بھی فرق آتا ہے فرق آئے گا نا دیکھیں ایک بندہ بڑا بچھرا خریدتے وقت جن میں سے آپ دیکھیں اشرف صاحب کے بچھرے ہیں یا آزم صاحب کے بھی کچھ بچھرے ہیں اور ان میں زیادہ تر آجاتے ہیں اپنا حسن صاحب کے ان سے پوچھیں ان کے پرچیزنگ کتنے کی ہے تو ان کے تھوڑے زیادہ بڑھتے ہیں چھوٹا کم بڑھے گا اور جو 23 کا ہے وہ کم بڑھے گا 24 کا اور اور دوسرے نمبر پر بریڈ کے اوپر بھی آجاتے ہیں وہ بھی یہی میں بات کرنے لگا تھا وہ کریں بات اب اس کے اوپر اس میں دو طرح کے شوق ہیں ایک بریڈ ایسی ہے جو گوشت بہت زیادہ پیدا کر رہی ہے جس میں صحیح وال آجاتی ہے اور اس کے بعد چولسان آجاتی ہے یہ دونوں بریڈ ایسی ہیں کہ ماشاءاللہ یہ گوشت کے پہاڑی تصور کی جاتے ہیں پورے پاکستان کے اندر پھر شوق آجاتا ہے اب لگ کا پٹیلے کا خوبصورت جو ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں بچھڑے وہ بھی کلر والے اور وہ اتنا زیادہ جانے کہ ان کی گروت میں میٹ بہت سلو پیدا کرتے ہیں جیسے ایک بلائلر ہے اس کی گروت بہت زیادہ ہے ایک دیسی مرگی ہے اس کی گروت سلو ہے ایک گائے ہے ماشاءاللہ لیکن وہ ہے لسی کی طرح بریق تو اسی طرح یہ جانوروں کے اندر بھی یہ چیز ہے جو اب لگ پٹیلے یا کروس میں آجاتا ہے جانور یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن یہ گوشت میں گروت ان کی تھوڑی سلو ہوتی ہے جو ساہیوال اور چولستان تاریخ بھی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے یہ ماشاءاللہ اور اورگانک فیڈ کے اندر آکے آپ ٹوٹل اورگانک ہیں ملیں موجھ کریں آپ ہمیں وزٹ کریں ملاقات کریں ہمارے سسٹم اچھا لگے آپ ہمارے ساتھ چلیں ورنہ آپ ہمارے گیسٹ ہیں میں نے یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیو دیکھی ہیں میں کسی بھی ادھاریا کا نام نہیں لیتا سارے کابلے عزت ہیں لوگوں نے گوشت زبا کر کے ان کے دن احتیاج کیا بار پھینکا پڑی ہیں یوٹیوب کے اوپر اگر کسی کو ویڈیو نہیں ملی تو میرے ساتھ رابطہ کریں میں آپ کو لنک دیتا ہوں بڑے بڑے فارم ایسے ہوتا کیا ہے مجھے آئے اس سال مجھے کافی کالے آئی ہیں کراچی سے کہ گوشت صحیح نہیں نکلتا ہم ہم پلواتے ہیں تیس تیس ہزار پچی پچیز ہزار دے کے گوشت نہیں ہم کھا سکتے چربی اور یہ اور کئیوں کا کالا نکلتا ہے میں انشاءاللہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں دعویہ ہے انشاءاللہ یہ ریکارڈ پڑھا ہے آپ کے پاس آپ زبا کریں اور گوشت بےمثال ہوگا برفی کی طرح کا انشاءاللہ انشاءاللہ بکرے کا گوشت جیسے ہیں وہ چیز میرے پاس صحیح نہیں جو میرے پاس کھڑا ہے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں دیکھیں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ دے دیں ہم کر دیں کہ ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا یا یوٹیوب کے اوپر یہ بھی ایڈ آ کریں کچھ ایسا بھی بلکل نہیں ہے ہمارے پاس ہمارا اورگینک کیوپر کام ہے لیکن ہے اچھا ٹیسٹ میں انشاءاللہ آپ کو جانور گوشت میں ملے گا ہر چیز اچھی ہوگی تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی میرا خیال بلکل پھر سے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے توکن بھی کروائیں اور اپنے نئے دوست بھی نام لکھوائیں تاکہ ہم نئی ویڈیو میں آپ کے ناؤنسمنٹ کریں ہم نے پہلے انہی دوستوں کے بچے لینے ہیں جن کے توکن ہوں گے توکن ہوں گے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتانا بھول گیا کئی دوستوں آخر تک ویڈیو بھی نہیں دیکھتے کئی دوستوں کے ہمارے پاس آ چکے ہیں تیس کے ان کا میں نے نام نہیں لکھا یہ ان کے جن کے پینڈنگ پڑے ہو یہ میں نے شروع میں بتانا تھا چلو خیار کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ